محمدی سیڈی سینٹر فتہگر اجنسی روڈ رویل پورا سیالکو رابطہ محمد علی 03006133713 محمد اسمان 03006171414 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذي لا إله إلا هو عالم الغیب والشهادہ والرحمن الرحیم واللہ الذي لا إله إلا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبال المتكبر سبحان اللہ عما يشركون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحكیم صدق اللہ العظیم اب تشریف لاتے ہیں اسی مسجد کے امام و مدرس قاری محمد صفیان صاحب امام و مدرس شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ربی العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ربی العالمین حمدلللہ ربی العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین حمدللہ ربی العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دوم الدین ایئاک نعبد و ایئاک نستعین ایئاک نعبد و ایئاک نستعین دین الصراط المستقیم صراط الذین انعنت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین امین بسم الله الرحمن الرحیم ارأیت الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينَ فذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَا طَرَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم يا سین والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَّ إِلَى اللَّذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَا وَمَنْ يُظْلِلُهُ فَلَا هَا دِيَ لَا اشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وحده وحده لا شریک لا وَأَشْرَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَالَا فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَذْوَاجُكُمْ وَعَشِينَتُكُمْ وَأَمْوَالُنِكَ تَرَفْتُمُوهَا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِي وَوَلَدِي وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ حضراتِ دیوکار ہر قسم دی حمد و سناء اللہ ملک العلام واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقاِ کائنات جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جاتِ پاک واسطے اللہ پاک نے انسان دی رشد و حدائت واسطے انبیاء دا سلسلہ جاری اور ساری فرمایا اور جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تے مکمل فرمایا جڑا بندہ ایمان لے کے آیا ہے اللہ اور اس دے رسول تے ہر بندہ اپنے اپنے انداز اور طریقے دے نال پیار اور محبت کردہ نبی رحمت جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جاتِ پاک نال آیا کہ اپنی مردی دے نال محبت کرنا اپنی خواہشات دے نال محبت کرنا اے محبتہ کل قیامت والے دن کوئی مل پیسی کہ نہیں پیسی محبت کرنی ہے اس طرح محبت کرنی ہے جس طرح نبی رحمت جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اور محبت اس طرح کرنی ہے جس طرح نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب نے کر کے وخائی ہے صحابہ اکرام دے کھوڑ نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات موجود سی اور نبی صل اللہ علیہ وسلم دے ذاتِ نال بھی محبت کر دے سن اور نبی پاک دے باتِ نال بھی محبت کر دے سن ذاتِ نال محبت کہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دعوت پکان دے سن آپ دے ودودِ قطرات زمین تے نہیں گرن دن دے سن اپنے وجود تے مار لن دے سن اور نبی پاک دے لوابنو زمین تے نہیں گرن دن دے سن اپنے وجود تے مار لن دے سن اور نا محبت کیتی ہے تو محبت او دی قابلِ قبول ہوئے گی جیڑا محبت جس طرح صحابہ نے کیتی ہے اس طرح کر کے بخائے گا کس طرح محبت کیتی ہے ایک مثال توڑے سامنے رکھاں گا اس تو بات چو آج نبی پاک دیزار ساڑے کو موجود نہیں اسی کس طرح نبی پاک دنال محبت کران گے اور محبت دا اظہار کران گے یہ بات بیان کر کے میں اجازت چاہاں گا نبی رحمت جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نود نال سفرتِ جارے نے سید بخاری دے اندر ویعت موجود ہے آپ نے فرمایا اے عمر تو میرے نال کتنی محبت کردائیں فرمایا نبی رحمت جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں اپنے کمبے قبیلے تو وعد کے اپنی اولاد تو وعد کے اپنے مال تو وعد کے تو اٹھے نال محبت کردائیں تو آپ نے فرمایا اے عمر تو اپنی جان دا دکھر نہیں فرمایا عمر بن خطاب فرمادے نے نبی پاک جی جان ہر بندے نوں پیاریو یا کر دیئے تجام تو وعد کے نہیں بلکہ میں مال تو وعد کے اولاد تو وعد کے کمبے قبیلے تو وعد کے تو اٹھے نال محبت کردائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے اتھے الفاظ فرمایا انہیں تھے ذرا غور کرنا آپ نے فرمایا اے عمر اس وقت تک تو مسلمان نہیں ہو سکتا جدوں تک اپنی جان تو وعد کے بھی محبت نہ کریں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی اگر کمبے قبیلے تو وعد کے اولاد تو وعد کے تو اٹھے نال محبت کردائیں سیدنا آج نبی پاک جی میرا اعلان سن لو آج تو بعد محبت ہوئے گی تو جان نال وعد کے بھی تو اٹھے نالی ہوئے گی اے صحابہ اکرام دا انداز ہے آئیے سنیے اگر کامیاب ہو کامرانی چاندی ہو تو محبت اس طرح کرنی ہے جس طرح صحابہ اکرام نے کی تھی یہ قرآن کی بیان فرما رہے ہیں فرمایا کل انکان آباؤکم و ابناوکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اک طرف تموہا و تجارت تک شونک سادہا و مساکن ترزونہا احبہ الیکم من اللہ و رسولہی و جہاد فی سبیلہی فتہ رب سوہت تا یعطی اللہ بعمرہی محبت کرنی ہے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم دے نال اپنی اولاد تو وعد کے محبت ہے اپنے کمبے قبیلے تو وعد کے محبت کرنی ہے اپنی تجارت تو بڑھ کے محبت کرنی ہے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم دے نال صحابہ اکرام نے کس طرح محبت کر کے وغائی ذرا غور کرنا نبی پاک مکہ تو حجرت کر کے مدینہ دی طرف جارے نے جدو نبی پاک مدینہ اندر داکھ لوے نے اونٹنی ایک جگہ پڑھاؤ کیتا ہے او پڑھاؤ کرنے والی جگہ کے جڑی سی او سیدنا ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو دا گھر سیگا صحابہ اکرام نے اٹھان دی کوشش کی تی او سونٹنی نو کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ساڑھے گھر دے اندر آن اسی نبی پاک دی خدمت کریے اسی نبی پاک دی مہمان نوازی کریے اسی نبی پاک دی دعوت پکائیے لیکن نبی پاک نے فرمایا اے اونٹنی اللہ دے حکم دے نال بیٹھئیے جتے بیٹھئیے نو بیٹھی رین دو اس جگہ تے بیٹھ گئیے سیدنا ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو اے نا دی گارتی حالت کچھ اس طرح ہے ڈبل مزنزلہ مکان ہے ایک کمرہ تھل ایک کمرہ اوپر ہے نبی پاک نے فرمایا اے ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو تُسی اس طرح کرو منو نیچے جگہ دے دیو آپ اوپر سے لے جاؤ جتوں اے بات کیتی نا کہ تُسی منو تھلے جگہ دے دیو تے آپ اوپر سے لے جاؤ میرے کو لوگاں نے آنا ہے مسئلہ مسائل پچھنے نے ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو نے فرمایا ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تُسی نیچے ٹھہر جو میں اوپر چلا جانا چرو رہا تا وقت ہویا نا تے ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو اوپر لی منجلتے لیٹے ہوئے نے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھلے لیٹے ہوئے نے نچلے مکان تے نچلی منجلتے لیٹے ہوئے نے ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو تے زین دے اندرے بات آئی اے ابو عیوب تُو کڑا کم کیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو تھلے تے آپ اوپر چلا گیا تے آپ چار پئی تو اٹھے نے تے سیڑھتے ہوکے بیٹھ گئے نے کہ تے اے نہ ہوئے کہ میرے وجود تے تھلے نبی رحمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وجود ہوئے ساری راہ ستے نہیں ایک سیڑھتے کونے تے ہوکے رات نو گزارے آئے تے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جگانہ برداشت کیتا ہے صبح دا وقت ہویا ہے واپس آئے نے آن کے کیان لگے نبی رحمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میرا ایمان اور میری محبت ایک گوارہ نہیں کر دی کہ تو اڑا وجود نیچے ہوئے تے میرا وجود اوپر ہوئے میں تو ہڑے گے گزارش کرانگا کہ تُسھی اوپر والی منزل تے چلے جاؤ تے منو تھلے رین دےو یعنی اے بھی انداز سا بھائی کرام دا اس ساری بات بیان کرنے دا مقصد کیے ذرا غور کرو اگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چلے گئے نے تے ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے نیچے نے اے ان تھلوں کھانا بند کے جا رہے ہیں اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کھول ایک فرض جاندہ ہے جا کے کھانا دیندہ ہے نبی پاک نو تے ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے تُسھی جا کے ویکھنا ہے کہ کیڑی جگہ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برطن تے انگلہ لگاندے نے اور اے بھی دیکھنا ہے کہ کس جگہ تے ہونٹ لگاندے نے تے آکے منو تھلے تُسھی دسنا ہے کہ اے فلان جگہ تے برطن تے فلان جگہ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلہ لگاندے نے تے فلان جگہ تے ہونٹ لگاندے نے تے ایسے طرح ہی ہویا ہے کاردہ فرد جاندہ ہے کھانا پیش کاردہ ہے نبی پاک برطن تے جتے جتے انگلہ لگاندے نے اوہی آکے وہ یوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں بیان کردے نے نال اے بھی داستے نے کہ ایسے جگہ تے نبی پاک نے ہونٹ لگائے نے تے جدو برطن واپس آن دا ہے نا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگے ہوئے نے جتے اوہی داستہ ہے کہ اے جگہ تے نبی پاک نے ہاتھ لگائے نے ایسے جگہ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ لگائے نے ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جگہ تے ہاتھ لگاندے نے اسے جگہ تے ہونٹ لگاندے نے جتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائے نے اے اندازی سا ابا اکرام دا محبت دا چند دن گزرے نے اکیلا تھوم جنہوں لیسن کیا جاندہ ہے اے لیسن پکیا ہے سالن تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت پیش کیتا گیا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے منو پسند منو پسند نہیں تے جتوں کاردہ فرد واپس آیا نا تے ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی عادت مطابق فرما دے نے کہ نبی پاک نے برطن دی کس جگہ تے انگلہ لگائی آنے تے کس جگہ تے ہونٹ لگائے نے تے کاردہ فرد کین لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تے کھانا کھانا نہیں ہونٹ لگانا بڑے دورتی بات ہے ہاتھ لگانا تے بڑے دورتی بات ہے آپ نے اسنو تناول ہی نہیں فرمایا سیدنا ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نو اوپر گینے جا کے کین لگے نبی پاک جی آیا کہ حرام ہے آپ نے فرمایا اے حرام نہیں منو اے نا پسان دے تے ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نو نے جڑے الفاظ کہنا ہو کابل غورنے آپ نے کی فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے تو انو نا پسان دے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے جی منو نا پسان دے ابو یوں فرما لگے نبی پاک جی میرا بھی اعلان سن لو جیڑی تو اڈی پسان دے او یوں میری پسان دے جیڑی تو اڈی نا پسان دے او یوں میری نا پسان دے اے نو آن دے محبت جو نبی پاک دی پسان دے او دے نال اپنی پسان دے بنا ہیے جو نبی پاک نو نا پسان دے او دے نال اپنی نا پسان دے بنا ہیے تے پھر کام یا بو کام رانیا توڑا مقدر بن جانگیاں قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا پسند دے نال پسند بنایے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینا پسند نال اپنی نا پسند بنایے صاحبہ اکرام کوڑو ذات موجود تھی صاحبہ اکرام نے محبت کر کے وخائیے صاحبہ اکرام نے بات نال بھی محبت کر کے وخائیے صاحبہ اکرام دے سامنے نبی پاک نے اپنی خواہشاتہ اظہار کیتا ہے صاحبہ اکرام نے اسے بھی عمل کر کے وخائیہ ہے ذات نال محبت کیتی ہے تو بات نال بھی محبت کیتی ہے اسی آنے بات نال بھی محبت کیجئے نبی پاک دی ذات نال بھی محبت کیجئے پڑھئے قرآن نبی پاک دی شام دے اندر کوئی انکار نہیں وضعا پڑھئے شام دے ہم در قرآن نبی پاک دی شام دے ہم در قرآن پڑھئے زادے بارچ لام رکا نبی پاک دی توڑی عمر دی قسم نبی پاک دی جتے تسی موجود ہو وہ اتھے اسی کس طرح عذاب بیجئے اسی عذاب نہیں بیجئے اے بیکھ لو نبی پاک دی ذاتے نال محبتیں لیکن نبی پاک دی پاک نال محبت کیجئے حقیقت اندر محبت ہو دی قابلے قبول ہوئے گی جڑا ذاتے نال محبت کرتا ہے نال پاک دے نال بھی محبت کرتا ہے صحابہ اکرام دے کول وجود موجود سی صحابہ اکرام نے نبی پاک دی اطافتہ کی دیا نے نبی پاک دے وضو دے کترات نو اپنے جسم تے ملے آئے نبی پاک دے لواب نو اپنے وجود تے ملے آئے لیکن آج کس طرح سی محبت کرانگے نبی پاک نال نبی پاک دا موجود ساڑے کول موجود نہیں نبی پاک دے اس طریقے نال کے اس طرح محبت کرانگے طریقہ دسے آئے خود نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئیے اس طرح طریقے نو اپنائیے تاکہ سانڈہ دنیا دے اندر بھی اللہ پاک سانو کامیاب کر دے آخرت اندر بھی کامیاب کر دے اوکیڑا طریقہ اس راگور کیجئے فرمایا مان احبہ سنتی پاک دا احبہ نی وامان احبہ نی کانا مائی فل جنہ جس نے میری سنت نال محبت کی تھی گویا کہ میرے نال محبت کی تھی ہے جنہیں میرے نال محبت کی تھی اوکی آمد والے دن جنت ویچ میرے نال ہوئے گا آئیے پھر محبت کیجئے جدو بندہ نبی پاک دی اتباہ کر دا ہے نبی پاک دی پیر بھی کر دا ہے اللہ پاک دی محبت آسلوں دیئے درا گور کرنا فرمایا کل ان کن تم تو ہبون اللہ حفظ تبیونی یو ببکم اللہ ویاغ فر لکم جنوبکم واللہ غفور الرئی اللہ فرما دے ہے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی فرما دیجئے اگر تسی چاند دے ہو کہ اللہ پاک دو اٹھے نال محبت کرے پھر تسی کی کرنا ہے فتبیونی محبت کرنی ہے تسی اتباہ کرنی ہے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیجئے اتباہ پیار بھی اور فرما برداری کرنی ہے اللہ جی ایسی اتباہ کرانگے ایسی پیار بھی کرانگے سنو کی ملے گا اللہ فرما دینے میں تو اٹھے نال محبت کر لکھ جوانگا اللہ جی تسی محبت چاہ کے کی کروں گے اے دنیا دے لوگ جڑے نے محبت چاہ کے اپنا مال و مطال لٹا دینے اپنا بینک بیلس لٹا دینے اللہ جی تسی محبت چاہ کے کی کروں گے فرمایا جدو تسی نبی ریتے با کروں گے میں تو اٹھے نال محبت کرانگا تے جدو اللہ تو اٹھے نال محبت کریں گا تے کی کرے گا محبت دینے را کے فرمایا بھائی اغفر لکم زنوبہ کو میں میں تو اٹھے گناہ وانو معاف کر دیا گا واللہ غفور الرحیم میں معاف کرنے والا تے ریم کرنے والا کیوں جی نبی پاک صلی اللہ نے طریقہ دسے آئے کہ جڑا بندہ میرے نا محبت کرنا چاندہ اے میری سنت دے نال محبت کرے میرے نال پیار کرنا چاندہ اے میرے تجو طور طریقے دے نال محبت کرے تے جڑا بندہ نبی پاک دی تے باہ کر دے اللہ پاک کینا لوگا ساتھ تا کر دے ترہ خور کیجئے فرمایا وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَالْرَسُولِ فَا اُلَائِكَ مَعَ الَّذِينَ عَنَمَ اللَّهُ عَلَئِهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُعَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ جیڑا نبی پاک نا محبت نبی پاک دی سنت نال محبت کردائے نبی پاک دے تریکے نال محبت کردائے کال کیامت نا دین ہوئے گا چدا زمین تا میدی ہوئے گی سورج قریب ہوئے گا انسان پسین نیم در شرابور ہوئے گا جیڑا دنیا دے اُتھے نبی پاک دی تباک کردائے ہاں پیار بھی کردائے ہاں فرما پرداری کردائے ہاں اپنی مان مان دی نہیں کی تھی نبی پاک دی بات نو منے آئے کال کیامت والے دن قرآن بیان کر رہے یا امہ یا فرل المرومِ ناخی وَأُمِهِ وَأَبِهِ وَسَاحِبَتِهِ وَبَنِهِ کال کیامت والے دن نہ باپ بیٹے دوئے گا نہ بیٹا باپ دوئے گا اس وقت اللہ پاک ایسے لوگاں نو جڑے زندگی دے اندر نبی پاک دے طریقے دے مطابق چالدے رہے اپنی زندگی نو نبی پاک دے طریقے دے مطابق بڑھایا ہے اللہ پاک کے نہ لوگاں ساتھ عطا کرے گا بَعَنْفَوَا وَمَيُّتِهِ اللہ وَرْرَسُولُ فَأُولَائِكَ مَا الَّذِينَ نَمَضْلَهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَسْشِدِّقِينَ اللہ پاک نبی انا ساتھ عطا کرے گا صدیقین دا ساتھ عطا کردے گا شہدان لوگاں ساتھ عطا کردے گا صالحین لوگاں ساتھ عطا کردے گا اے بہترین ساتھیں آئیے جہ نبی پاک نہ محبت کرنا چانے آ نبی پاک دی سنت نہ محبت کیجئے جڑا نبی پاک دی سنت نہ محبت کرے گا اوہ بندہ کامیاب و کامرانے قرآن کی کہہ رہا فرمایا انما کانا قول المومنین ادا دعو الاللہ ورسولی لیاکم بینہم ای اکولو سمینہ وطانہ وولائی کا ہم المفلعون جڑا بندہ اپنی سوچنو فکرنو اے بڑھالندہ ایک جدو قرآنو دیس آئے گا اتباع کرنی ہے پیار بھی کرنی ہے فرما برطاری کرنی ہے اللہ فرما دائے اے لوگ فلا پانوالے نے اے لوگ کامیاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زہا ساڑے کلو موجود نہیں لیکن نبی پاک دی ساڑے کلو بولو بات بات موجود ہے نا چلو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بات ہی عمل کریے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نال محبتہ اظہار ہو جائے گا آپ نے کی فرمایا اے محبت میں نہ اگر تسی کرنا چاہتے ہو میری سنتیں عمل کرو تے پھر کیوں نہ ایک سنت وارڈے سامنے پیش کران تے اسی سنتیں عمل کریے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبتہ اظہار ہو جائے آئیے سنیے نبی پاک نے کی فرمایا صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے فرمایا من صلح فی یوم و لیلت سنتیں عشر رکعتن تتو عن خیر فریضتن اللہ بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ نبی پاک نے کی فرمایا جڑا بندہ دن اور رات دے اندر بارہ رکاعت بارہ رکاعت پڑتا ہے اس بندے لوں میں جنت اندر کار دی گرنٹی دینا ہے کیوں جی نبی پاک یہ سنت عمل کریے پھر کرنا چاہیے دے آئیے پھر نبی پاکنا محبتہ اظہار بھی ہوئے گا نبیانہ ساتھ بھی ملے گا صدیقین شہدہ صالحینہ ساتھ بھی مل جائے گا اللہ دی محبت بھی نصیب ہوئے گی جدو اللہ محبت کرے گا گناہ بھی معاف ہو جانگے اللہ معاف کرنے والے رحم کرنے والے نے اللہ فرمان دے ناو بندہ کامیاب ہوئے گا جڑا نبی پاک دی سنت نوں کی کرے گا منے گا اکیڑی حدیث ہے جیڑی میں تو اڈے سامنے پیش کی تھی آپ نے فرمایا جڑا بندہ دن دے اندر اور اس دی گاہت بارہ رکاعت پڑتا ہے اکیڑیاں بارہ رکاعت نے دو فجر دیاں سنتا نے فجر تو پہلے اور چار زہر دے فرائض تو پہلے سنتا تھے دو زہر دے فرائض تو بعد چھے تو دو فجر دیاں آٹھو گئیاں دو مغرب دیاں رکاعت فرائض تو بعد دس رکاعت دو اشاہ دے فرائض تو بعد رکاعت نے جڑا بندہ انہ بارہ رکاعت دی گرنٹی منو دے دے ہم عشقیے دے ہوتے کار لے نبی پاگ نے فرمایا اللہ پاک اداکار جنت دے اندر بنا دے گا اگر چاندے ہو جنت کار لینا نبی پاگ نے محبتہ اداہر تے پھر آج وعدہ کر کے اٹھو آئی تو بعد انشاءاللہ یہ بارہ رکاعت بولو چھوڑنیاں نہیں ہی اسٹیکی کرنا ہے عمل کرنا ہے صحابہ اکرام کو ذات موجود سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اور نہ ذات نال بھی محبت کیتی ہے نبی پاگ دی بات نال محبت بھی کیتی ہے محبت کر سکتے ہیں من احبہ سنتی فقد احبانی گویا کہ جس نے نبی پاگ دی اتباع کیتی نبی پاگ دی سنت نال محبت کیتی انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ محبت کیتی جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ محبت کیتی کل قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جنت اندر ہوئے گا اللہ کو لو دعائے کہ اللہ پاگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نالوی بات نالوی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين